بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آپ نکالیے صفحہ نمبر 20 پڑھیں گے یہاں سے ہم پڑھیں گے اس رکوع کی جو چوتی آیت ہے تین آیتیں ختم ہونے کے بعد جو چوتی آیت شروع ہوتی ہیں یہاں سے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ دیکھتا ہے جیسا کی حالتا فرعونیو کا جیسا کی حالتا فرعونیو کا یعنی فرعون اور اس کے لاغ لشکر کا واللہین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کفر انہوں نے انکار کیا بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا فأخدہم تو پکڑا ان کو اللہ اللہ نے بے ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ بے شک اللہ قوی طاقت فر ہیں شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے مطلب کیا اس سے پہلے سبق میں بلکل آخری آیت میں اس آیت سے ایک آیت پہلے اللہ رب العالمین نے کافروں کی سزا بہن فرمائی اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو سزائے ان کافروں کو ملتی ہے یا ملے گی یہ اللہ کی طرف سے العیاض باللہ کوئی زیادتی نہیں بلکہ ان لوگوں کے آمال ہی کی سزا ہے انہوں نے کیے ہی ایسے کام ہے ان کے کرتود ہی ایسے ہیں تو جیسے ان کے کرتود ہیں ویسے ہی ان کو سزا ملے گی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو ویسے کوئی سزا نہیں دیتے بلکہ انسان کو جو بھی سزائے ملے گی وہ اس انسان کے اپنے اعمال اور اپنے کرتودوں کی وجہ سے ملے گی تو یہاں اس آیت میں اس کا ایک ایک ایزامپل بیان کیا جاتا ہے فرعون کا ایزامپل دیا جاتا ہے اس کا جو لہو لشکر اور جو قوتی اس کے علاوہ فرعون سے پہلے جو لوگ نافرمان گزرے ہیں مختلف اقوام نوح علیہ السلام کی قوم صالح علیہ السلام کی قوم وغیرہ تو اللہ دلو فرماتے ہیں ان قوموں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ٹھیک ہے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا یہ سب کچھ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا ان کو سزائے دی کسی پر پتھر برسائے کسی پر طوفان لے آیا کسی کو سمندر میں غرب کر دیا سزائے مختلف تھی لیکن سب میں ایک بات مشترکتی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو ان کو سزائے ملی ویسے کسی کو سزائے نہیں ملی ان کے کرتود ایسے برے ہوئے تو ان کو اتنی بری قسم کی سزائے ملی تو یہ مثال ہے اس پہلی آیت کا کہہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ خود سے اللہ رب العالمین ویسے کسی کو سزائے نہیں دیتے البتہ وہ بندہ خود ایسے کام کرتا ہے تو جو سزا کے لائق ہو تو پھر اس کو سزا ملتی ہے جیسے فرعون کی مثال لے لے یا فرعون سے پہلے جو گمراہ قومی گزری ہے سب کی مثال لے لے سب نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اس کے بعد ان کو سزائے نہیں دوبارہ ترجمہ سنی قدع بی آل فرعون جیسا کرحالت فرعونیوکا والذین اور ان لوگوکا من قبلہم جو ان سے پہلے گزری ہیں کفرو انہوں نے انکار کیا بی آیت اللہ اللہ کی آیتوں کا ان سب نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا فَأَخَذَهُمْ تو پکڑا ان کو اللہ اللہ نے مختلف قسم کی سزاؤں میں پکڑا فَأَخَذَهُمْ تو پکڑا ان کو اللہ اللہ نے بی دونو بھیم ان کے گناہوں کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ قوی انتاقت فرحے شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہیں اگری آیت ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَتًا پہلے اس کا ترجمہ سنیں ذَلِكَ یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لم يکو نہیں ہے مغیرًا تبدیل کرنے والا نعمتًا کسی نعمت کو انعمہا جو اس نے کی ہو علا قوم کسی قوم پر حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ قوم خود تبدیل کرے ما اس حال کو بے انفسیم جو ان کی اپنی تھی ما اس حالت کو بے انفسیم جو ان کی اپنی تھی وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ سمیعن سننے والا ہے علیمن جاننے والا ہے یہاں اللہ رب العالمین ایک ذابطہ بیال فرماتے ہیں غور سے سنیے کس چیز کا ذابطہ قائدہ قانون کچھ بھی کہیں وہ کس چیز کا ذابطہ یا قانون اللہ رب العالمین جب کسی پر نعمت فرماتے ہیں کسی بندے پر یا کسی قوم پر تو نعمت اللہ تعالیٰ اس قوم سے یا اس بندے سے کب چھینتے ہیں اور کب ان کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک ذابطہ و قانون بتا رہی ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر یا کسی بندے پر اپنی کی جانے والی کسی نعمت کو اس وقت تک واپس نہیں چھین لے تھے اس وقت تک اس سے واپس نہیں لیتے اس قوم سے جب تک کہ وہ قوم اپنی اس حالت کو خود تبدیل نہ کرے اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے اپنی حالت کو مطلب کیا کہ جس حال میں ان پر وہ نعمت ہوئی ہے جس حال میں ان پر وہ نعمت ہوئی ہے وہ نعمت جب اس کو اللہ رب العالمین دے رہے تھے تو اس وقت ان کی جو حالت تھی اس حالت کو برا نہ کر دے جب تک تو وہ نعمت اللہ رب العالمین ان سے نہیں چھین دے البتہ اگر وہ اس حالت کو تبدیل کر دے برا کر دے تو پھر اس کے بعد یہ چانسز ہے کہ اللہ رب العالمین کسی وقت ان سے یہ نعمت واپس لے دے اب حالت کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے حالت کو تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے اچھے تھے جب ان پر وہ نعمت ہو رہی تھی اب برے بن گئے تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت ان سے وہ نعمت لے دے یا پہلے بھی برے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ ان پر وہ نیامت فرما رہے تھے اس وقت بھی وہ برے تھے لیکن اب اور برے بن گئے بہت زیادہ برے بن گئے تو اللہ رب العالمین ان سے وہ نیامت چھین لیتے ہیں اس بات کا خطرہ ہے پھر اللہ رب العالمین مہربان ذاتے ہو سکتا ہے کہ اور بھی سبر کرے برا بن کے بھی یہ جب برے بنے پھر بھی سبر کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت میں کسی وقت ان سے چھین لیتا ہوں جب میری مرضی ہو جائے تو جب تک انسان اپنی حالت پر ہے جس حالت میں ان پر وہ نیامت ہوئی ہے جب تک وہ اسی حالت پر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نیامت واپس نہیں لیتے البتہ جب وہ اپنی حالت کو تبدیل کر دے تبدیل کرنے کا مطلب کہ پہرے حالت اچھی تھی پھر برا کر دے یا پہرے بھی بری تھی حالت اب اور بھی بری کر دے مزید بری کر دے تو پھر اللہ رب العالمین اس نیامت کو واپس چھین لیتے ہیں ٹھیک یہ قائدہ اور ضابطہ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے کسی نیامت کے بارے میں جو وہ کسی قوم پر یا کسی بندے پر کر لیتے ہیں اب یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ تو بیان فرمایا کہ میں اپنی کی ہوئی نیامت کو واپس کب چھین لیتا ہو اور کب نہیں اس کے بارے میں تو ضابطہ بیان فرمایا لیکن اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا کہ میں کسی بندے پر کوئی نیامت کب کروں گا اور کب نہیں کروں گا نعمت دینے کے لئے کسی بندے کو کسی قوم کو کوئی نعمت دینے کے لئے اللہ تعالی نے کوئی ضابطہ نہیں بیر فرمایا کیونکہ اس کے لئے اللہ رب العالمین نے کوئی ضابطہ نہیں رکھا وہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جب چاہے اور جس کے بارے میں چاہے کوئی نعمت اس پر کر لیتے ہیں اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں کہ یہ قوم یہ کام کرے گی تو ان پر میں وہ نعمت کروں گا وہ اللہ کی مرضی اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں رکھا اگر کسی نعمت کے بعد یہ بھی کوئی ضابطہ ہوتا کوئی میرٹ ہوتی تو پھر بڑا مشکل ہوتا کیونکہ جو انسان دنیا میں ہے تو اس کا دنیا میں موجود ہونا اس کا دنیا میں آنا بھی ایک نعمت ہے اب اس نعمت کے لئے اس انسان نے کیا کیا ہے یا یہ انسان کیا تھا سکتا ہے کیونکہ اس نعمت سے پہلے تو انسان موجود ہی نہیں تھا ٹھیک انسان کا دنیا میں آنا یہ ایک نعمت ہے اب اگر اللہ رب العالمین ہر نعمت کے لئے کوئی ضابطہ رکھتے کہ آپ یہ کام کرو گے تو نعمت ملے گی تو اس نعمت کے لئے کونسا ضابطہ ہوتا اور اس نعمت کے لئے کوئی انسان کیا کر سکتا تھا کیونکہ اس سے پہلے تو انسان تھا ہی نہیں یہ نعمت ہوئی تو انسان آ گیا اب اس کے بعد انسان اس لائک ہے کہ کچھ کرے یا کچھ نہ کرے تو مطلب یہ ہے کہ نعمت کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے کوئی ذابطہ نہیں رکھا وہ اللہ کی مرضی اللہ اپنے فضل و کرم سے جس قوم پر جس بندے پر جب چاہے کوئی نعمت کر لیتے ہیں البتہ یہ نعمت کب اس کے پاس رہے گی کب اس سے چھینی جائے گی اس کے بارے میں ذابطہ اللہ نے بیان فرمایا دوبارہ ترجمہ سنی ذالکہ یہ اس لیے کہ بے ان اللہ بے شک اللہ لم یکو نہیں ہے مغیرن تبدیل کرنے والا نعمتن کسی نعمت کو انعمہ جو اس نے کی ہو علاقا من کسی قوم پر حتی یہاں تک کہ یغیر وہ تبدیل کریں ماں بے انفس ہم جو ان کی اپنی حالت ہے ماں بے انفس ہم جو ان کی اپنی حالت ہے وہ تبدیل کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت دے لیتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ وَشَكَّ اللَّهَ سَمِيعٌ سُننے والا ہے قلیمٌ جاننے والا ہے اب اس ذابطہ کے بھی ایک ایک اگزامپل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور یہاں بھی ایک ایک اگزامپل اللہ تعالیٰ فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کی دے دیتے ہیں قَدَعْ بِعَالِ فرعون جیسا کہ حالتہ فرعونیوں کا وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کا من قبل ہن جو ان سے پہلے تھے قَدَّبُوا انہوں نے جھڑلایا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ اللَّهَ کی آیتوں کو فَأَحْلَقْنَاہُمْ پس ہم نے حلاق کیا ان کو بِذُنُوبِہِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَغْرَقْنَا اور غرب کر دیا ہم نے آل فرعون فرعونیوں کو وَكُلُّنْ اور وہ سب کان وظالمین ظالمتے وہ جو ثابتہ اللہ نے بیان فرمایا اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اگزامپل میں بھی فرعون کہ فرعون کو دیکھو یا اس سے پہلی کی قوموں کو دیکھو مثلا فرعون بلاللہ رب العالمین نے نعمتیں کی جو اس کو اقتدار دیا تھا تحق دی دی جاہو جلال دیا تھا ٹھیک یہ نعمتیں تھی اس کے پاس اب جس وقت یہ نعمت اللہ رب العالمین ان کو دے رہے تھے وہ بھی کوئی اچھا آدمی تو نہیں تھا کوئی پکا مسلمان نیک بندہ تو نہیں تھا برا تھا اس وقت بھی برا تھا حیرت اس کی بری تھی لیکن اس کے بعد پھر اور برا بنتا گیا جب موسیٰ علیہ السلام آگئے تو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا یہ جرم پہلے اس نے نہیں کیا تھا اس کے پاس جو اللہ کی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کو جھٹلایا اللہ کی کتاب کو جھٹلایا یہ جرم پہلے نہیں کیا تھا اور برا بن گیا اچھا اب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا بنی اسرائیل کو غلام بنایا بہت زیادہ بربریت کا مظاہرہ کیا یہ جرم بھی پہلے وہ نہیں کرتا تھا تو آہستہ آہستہ اس کے جرائم بڑھتے گئی وہ اور برا بن گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑا اس کو سمندر میں غرب کر دیا اس کے علاوہ فیران سے پہلے بھی جو قومی تھی جب ان پر اللہ تعالی کی مختلف انعامات تھی اور اس وقت بھی وہ برے تھے لیکن وہ پھر اور برے بنتے گئے بنتے گئے خاص طور پر جس وقت ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر آتا تو اس وقت ان کی برائیہ اور زیادہ ہوتی کیونکہ پیغمبر کو جھٹلاتے تھے پیغمبر کے پاس اگر کوئی کتاب ہوتی تھی اس کو جھٹلاتے تھے پیغمبر کو ترپا دیتے تھے تکلیفیں دیتے تھے پیغمبر کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے تھے تو ان کی برائیہ اور بر جاتی تو اللہ رب العالمین ان کو پکڑ لیتے کدک بی آل فرعون جیسا کہ حالت فرعونیوں کا والذین اور ان لوگوں کا من قبلہیں جو ان سے پہلے تھے کذبو انہوں نے جھٹلایا بی آیات ربہم اللہ کی آیتوں کو فا اہلکنا ہم پس ہم نے ہلاک کیا ان کو بی ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے و اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو وکلن کانو ظالمین اور وہ سب ظالم تھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما